اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آشان بصیرت کارڈیو بوکس سیلیکشن ہے اور جس کتاب کو آپ سننے اس کا نام ہے این حقوق یہ اس کتاب کی آٹھ فین ریکارڈنگ ہے اور آپ کے سامنے ازی ریڈر زیشان حیدر آج ہم نے صفحہ نمبر ایک سو اسی سے سٹارٹ کرنا ہے فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کے ذریعے شرمگاہ کی حفاظت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس رسالہ میں شرمگاہ کی حفاظت کے طریقے بیان فرمائے فرماتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لو بلکہ ہر اس چیز کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لو جس کا دیکھنا حرام ہے دوسرا طریقہ شرمگاہ کی حفاظت میں موت کی یاد کا اثر فرماتے ہیں وقت رتو ذکر الموت اور موت کو زیادہ یاد کرنا بھی شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہوتا ہے قرآن مجید میں موت اور اس کی حقیقت سے متعلق کچھ آیات موجود ہیں یہاں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سورہ قاف میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور سکرات موت کا وقت حق کے ساتھ آگایا جس سے تم بھاگتے تھے سورہ قاف آیت نمبر انیس سکر بروزن مکر کے معنی پانی کے راستے کو بند کرنے کے ہیں اور سکر سکر بروزن فکر بند جگہ کو کہتے ہیں اور چونکہ نشہ کی حالت میں انسان اور اس کی عقل کے درمیان رسہ کشی ہوتی ہے اس کو سکر بروزن شکر کہا گیا سکرہ موت نشہ کیسی حالت ہے موت کے آثار رونما ہوتے ہی انسان کا استراب بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ بساوقات یعنی قلابی اور ہیجانی کیفیت اس کی عقل پر بھی تاری ہو جاتی ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ موت ایک اہم انتقالی مرحالہ ہے کہ انسان اس دنیا سے تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے جس سے وہ مدت دراز سے معنوز تھا اور ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے اس مرحالہ میں اس پر ایک عظیب وحشت تاری ہوتی ہے اور اس پر نشہ کیسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے موت کیا ہے امام زین العابدین اڑھ سلام سے دریافت کیا گئے کہ موت کیا ہے آپ اڑھ سلام نے فرمایا اس کا ترجمہ آپ کے لئے پیش خدمت ہے مومن کے لئے تو میلے اور جوہوں سے بھرے لباس کو اتارنے اور مضبوط زنجیروں اور بندشوں کو توڑنے اور فاخرہ لباس کو گندے لباس سے بدلنے اور مانوس منزل میں جانے کے مثل ہے اور کافر کے واسطے فاخرہ لباس اتارنے اور وحشتناک نامانوس منزل میں منتقل ہونے کے معنی اور عظیم عذاب ہے کربلا میں امام حسین اڑھ سلام نے بھی حقیقت موت کے بارے میں بہترین تعبیر بیان کی موت امام حسین اڑھ سلام کی نظر میں فرمایا سبرم بن الكرام اے شریف و عظیم لوگوں کے بیٹو سبر سے کام لو آگے جو کچھ فرمایا اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے موت کی مثال تو ایک پل کیسی ہے جو تمہیں دنیا کے رنج و محن سے نجات دلا کر وسیع و عریض اور دائمی نعمتوں والی بہشت میں پہنچا دے گی اب تم میں سے ایسا کون ہے جو جیل سے چھوٹ کر قسم آرام کو پسند نہ کریں اور تمہارے دشمن کے لیے اس پل کیسی ہے جو انہیں احش و نشات کے محل سے جیل خانے میں پہنچا دے گی بے شک میرے والد نے مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے پس مومنوں کا پل ان کی جنت کی طرف اور ان کا پل جہنم کی طرف موت کی کیفیت امام صادق علیہ السلام کی نظر میں امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ ہمیں موت کی کیفیت بتائیے آپ نے فرمایا موت کے لیے ایک خوشبو کیسی ہے جس کو وہ سنگتا ہے اور وجد میں آ جاتا ہے اور نتیجے میں اس کے سارے رنج و محن دور ہو جاتے ہیں اور کافر کے لیے ازدہا کے ڈسنے اور بچھو کے ڈنک مارنے کی مانند ہے کفایت المواحدین جلتین صفا دو سو تین حضرت عیرہ السلام نے مرتے دم کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے کہ جب مادی پردے پھٹ جاتے ہیں فرشتے سامنے آ جاتے ہیں فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے مرنے والے دیکھتے ہیں اگر اسے تم دیکھ لو تو تم وحشت میں پڑ جاؤ اور خوف زیادہ ہو جاؤ تم نے حق کی باتیں سنی اور اطاعت کی لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ تم سے پوشیدہ ہے اور انقریب پردے ہٹ جائیں گے اور تم اسے دیکھ لوگے نحج البلاغہ فیض الاسلام خطبہ نمبر 20 موت کی حقیقت اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ موت ایک آدمی عمر اور فنہ ہو جانا ہے نہیں یہ نظریہ اس چیز کے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا اور ان دلیلوں کے خلاف ہے جن کی طرف عقل رانمائی کرتی ہے قرآن کی روح سے موت ایک وجودی شئے ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیات موت آنے کے لیے توقفی کا لفظ استعمال کرتی ہیں جس کے معنی واپس آنے اور فرشتوں کے ذریعے روح کو بدن سے قبض کرنے کے ہیں بعض اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے کہ انسان کے لیے تین دن بہت زیادہ وحشتناک ہے نمبر ایک جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور اس اندیکھے جہان کو دیکھتا ہے دوسرے جس دن وہ مرتا ہے اور موت کے بعد کی دنیا دیکھتا ہے اور تیسرے جس دن عرصہ محشر میں وارد ہوگا اور انہاں کام کو دیکھے گا جو اس دنیا میں نہیں تھے تفسیر نور و ثقلین جل تین صفحہ تین سو ستائیس خداوندعالم نے ان تینوں دنوں کے لیے حضرت یحیاء بن زکریہ کے بارے میں فرمایا سلام ہون پر جس دن وہ پیدا ہوئے سلام ہون پر جس دن وہ دنیا سے اٹھے سلام ہون پر جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے سورہ مریم آیت نمبر پندرہ خداوندعالم نے ان تینوں دنوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانی قرآن نقل کر رہا ہے سلام ہون مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا سلام ہون مجھ پر جس دن میں دنیا سے انتقال کروں گا سلام ہون مجھ پر جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا سورہ مریم آیت نمبر تیتیس امام شادق قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر الموت یمیت الشہوات موت کی یاد انسان کی شہوانی خواہشوں کو بھلا دیتی ہے مجموع ورامس صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ لذتوں کو برباد کرنے والے کو یاد کرو ارز کیا گیا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ہے فرمایا موت مجموع ورامس صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کہ امام زین الابدین اڑھ سلام نے موت کی یاد کو شہوتوں کو ختم کرنے کا سبب قرار دیا دوسرے یہ کہ انسان اپنے نفس کا خیال رکھے اور اسے اقاب خدا سے ڈرنے کا عادی بنائے کہ یہ بھی شہوتوں کو بھولانے کا باعث ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اہم اس بیان کے آخر میں فرماتے ہیں کہ عظیم و تربر تر خدا سے مدد طلب کرنا ہے اگر جوان خدا کو یاد کرے اور ہر حال میں اس کو حاضر و ناظر سمجھے تو وہ انہیں نجات بکشے گا جیسا کہ حضرت یوسف نے خدا سے عرض کی تھی کہ اگر تو مجھ سے عورتوں کے مکرو فریب کو دور نہیں کرے گا تو میں بھی انسانی طبیعت کی بنا پر ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا انہوں نے خود کو خدا کے سپنٹ کیا تو خدا نے بھی انہیں نجات انعیت کی عورت کی حد فقی نکتہ نگاہ سے شاعر اسلام نے اس اجتماعی اور خانمان سوز وبا کے صدباب کے لئے کچھ ایسے حدود و قوانین بنائے کہ اگر وہ جاری کیے جائیں تو یقین ان اسلامی معاشرہ پاک و پاکی عزہ ہو جائے اور ناموس کے لئے امن و امان کی فضا قائم ہو جائے قرآن مجید کے سورہ نور میں اس موضوع سے بحث ہوئی ہے چنانچہ سورہ نور کی دوسری آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ زناکار عورت اور زناکار مرد ہر ایک کو سو کوڑے مارو خبردار دین خدا کے سلسلے میں کسی قسم کی محبت و مہربانی نہ کرنا اگر تم اللہ اور آخر پر یقین رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک چماعت کو موجود ہونا چاہیے سورہ نور آیت نمبر دو اس آیت میں تین حکم بیان ہوئے نمبر ایک زناکار مرد عورت کو سزا دینے کا حکم زنا سے مراد غیر مرد میاں بیوی کا شریع جواز کے بغیر جنسی فیل انجان دینا نمبر دو اس بات کی تاقید کہ اس حد کو جاری کرنے میں خواہ مخواہ کی محبت و مہربانی کا شکار نہ ہونا اور اس قسم کے جذبات کو کچلنے کے لیے خدا اور روز جزا پر ایمان کو پیش کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس قانون کے بارے میں اپنے نظریہ پیش کرے اس جنسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل ہوئی کہ قیامت کے روز میدان محشر میں اس حاکم کو لائے جائے گا جنہیں خدا کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک تازیہ نہ کم کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہے گا تیرے بندوں پر رحم کرنے کے لیے ندائے گی کیا تم میرے بندوں پر مجھ سے زیادہ مہربان تھے حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو پھر اس حاکم کو لائے جائے گا جس نے ایک کوڑا زیادہ مارا تھا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہے گا تاکہ تیرے بندے کریمہ سیعت سے پاز رہے خدا کے ارشاد ہوا کیا تم اس پر مجھ سے پڑے حاکم تھے پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو تفسیر فخر رازی جل تئیس صفحہ ایک سو اٹھالیس نمبر تین سزا دیے جانے کی جگہ پر مؤمنوں کی ایک جماعت کے پہنچنے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ گناہکار عبرت حاصل کریں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی سزا سے دوسرے عبرت حاصل کریں کیونکہ گناہ فرد سے معاشرے میں سرایت کرتے ہیں اور یہاں چونکہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے اور احکام جاری ہونے کا وقت آگیا ہے لہذا اس کی عبرو بچانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اسے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے انوان سے پہچان کرائی جائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ قانون محترم و مقدس ہے اس آیت میں زناکار مرد و عورت کی حد سو کوڑے بیان ہوئے ہیں اور یہ حکم عام ہے البتہ کچھ استثنائی موارد بھی ہیں جن کو بعد میں بیان کیا جائے گا مجرم کے لیے اس حد کے ثابت ہونے کے لیے کچھ شرائط بیان ہوئے ہیں پہلی شرط بلوغ ہے یعنی مرد و عورت بالغ ہوں بنابرین یہ حد ان لڑکے لڑکیوں پر جاری نہیں ہوگی جو بالغ نہیں ہوئے دوسری شرط اختیار ہے آزادی ہو اختیار سے زنا کیا ہو بنابرین جس سے بلجبر زنا کیا جائے اس پر حد جاری نہ ہوگی دوسری شرط عقل ہے یعنی زناکار خواہ مرد ہو یا عورت عاقل ہو اس بنا پر دیوانہ اور مجنون پر حد جاری نہ ہوگی حاشیہ مابانی تکمیلت المنحاج صفحہ ایک سو انتر امام خمینی اضافہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کا مرتقب ہوتا ہے اس فعل کے حرام ہونے کا علم ہو خواہ اجتحاد کے ذریعے علم ہو تقلید کے ذریعے ہو پس اس شخص پر کوئی حد جاری نہ ہوگی جو اس کے حرام ہونے کو نہ جانتا تھا نمبر آشیہ تحریر الوسیلہ جل دو صفحہ نمبر چار سو چھپن مذکورہ حکم سے مستثنہ افراد زنا محسن و محسنہ کے مرتقب مرد و عورت ہیں محسن اس شخص کو کہتے ہیں جس شادی شدہ ہے اور بیوی اس کے پاس ہے اور محسنہ اس عورت کو کہتے ہیں جو شادی شدہ ہے اور شوہر اس کے پاس ہے ان دونوں میں سے جو بھی زنا کا مرتقب ہوتا ہوگا تو اس کی سزا موت ہے دوسرا استثنہ محرم سے زنا ہے اس کی سزا بھی موت ہے اسی طرح زنا بالجبر کی سزا بھی موت ہے حکم جاری کرنے کے اصول و شرائط نمبر ایک زنا کے ثابت ہونے اور حج جاری ہونے کے لئے لازم ہونے کے لئے ضروری ہے کہ چار عادل مرد گواہ یا تین مرد اور دو عورتیں یا دو مرد اور چار عادل عورتیں اس کے دیکھنے کی گواہی دیں نمبر دو سارے گواہی یہ گواہی دیں کہ سب نے ایک ہی جگہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے نمبر تین سارے گواہ یہ گواہی دیں کہ سب نے ایک ہی وقت میں زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے نمبر چار سارے گواہ ایک ہی مجلس میں گواہی دیں نمبر پانچ اگر چار عادل افراد چار آدمی کی زبانی نقل کریں تو کافی نہیں ہے نمبر چھے اگر چار عادل گواہ زنا ہونے کی گواہی دیں لیکن اس عورت کو نہ پہچانے تو ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی نمبر سات اگر چار گواہوں میں سے تین آدمی بالاتحاد گواہی دیں اور چوتھا گواہی دینے سے پہلو تحی کریں یا وہ ان تینوں کی مخالفت کریں تو ان تینوں پر تحمد کی حد جاری ہوگی حاشیہ مبانی تکمیلت المنحاش تحریر الوسیلہ شرعلمہ باب زنا اس بحث کے بعد ایک نئی بحث کا ابتدا کیا جا رہا ہے جس کا انوان ہے کہ عبادی افعال کے حقوق سب سے پہلے نماز کا حق بیان کرتے ہیں فَأَمَّا حَقُّ السَّلَاةِ فَأَنْ تَعْلَمَا أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَا يَدَيِ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقًا أَن تَقُومَ فِيهَا مقام الذلیل الراغب الراہب الخائف الراجی المسکین المتبرع المعذم من قام بین یدیه بالسکون والاطراق وخشوع الاطراف ولین الجناح وحسن المناجات له فی نفسه والطلب إليه فی فقاق رقبتك التي احاطت بها خطیعتك وستهلکتها ظلوبك وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ لیکن نماز کا حق تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تمہیں خدا کے حضور میں پہنچاتی ہے اور نماز میں تم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو جب تم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تم خدا کے سامنے ہو تو تمہیں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے جس طرح ظلیل، آجز و خورد، مشتاق، حیران، خوف زدہ، امیدوار، محتاج، زاری کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے تم کھڑے ہو اس کی عظمت سمجھتے ہوئے ساکن، سر جھکائے، آزا کے خوشوکے اور فروتنی کے ساتھ اس کی عظمت کا لحاظ رکھو اور اپنے دل میں اس سے بہترین طریقے سے مناجاتو دعا کے ذریعے اپنی گردن کو ان خطاؤں سے آزاد کرنے کی التماس کرو جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ان گناہوں کی بخشش کی دعا کرو اور کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے خدا کے نماز کا حق بیان کرنے میں امام زین العبدین علیہ السلام پہلے نماز کی اہمیت و عظمت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ نماز خدا کی بارگاہ میں باریاب ہونے کا ذریعہ ہے نماز مادی دنیا کو چھوڑنے اور انسان کو مشغول کرنے والی چیزوں کو پسے پشت ڈالنے اور پرورتگار کی اسمت کی طرف متوجہ ہونے اور عالم ناسود کی تاریکیوں سے نکل کر عالم نور میں پہنچنے کا وسیلہ ہے ایسے ہی سفر و ہجرت کو ان خصوصیات کے ساتھ ہونا چاہیے جو امام نے بیان فرمائے ہیں ان خصوصیات کو ہم نماز کی بحث کے جیل میں بیان کریں گے نماز عظیم عبادت دین اسلام نے اپنے عبادی دستور العمل میں سب سے پہلے نماز کو رکھا ہے اور اس کے اہمیت کو اپنے ماننے والوں کے گوشت گزار کر دیا ہے شاعر اسلام نے لڑکے اور لڑکی پر اس وقت سے نماز کو واجب کیا ہے جب وہ مالک ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کسی عذر کی بنا پر نماز نہ بجالا سکے تو اس کی قضاء بجالا ہے رات دن میں مخصوص اوقات میں نماز کو واجب قرار دیا ہے چنانچہ نمازی کا ایک فریضہ اوقات نماز کو پہچاننا بھی ہے اوقات نماز قرآن کی نظر میں قرآن مجید کی بعض آیتوں میں اشارتاں اور بعض میں سریح طور پر اوقات نماز کو بیان کیا گیا سورہ حود ایک سو چودہ نمبر آیت میں ارشاد ہے قم السلاط طرفیل طرفیل نہارے ترجمہ ملاحظہ ہو اور آپ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے پہلے حصے میں نماز قائم کرے بے شک نیکی ہم برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ خدا کو یاد کرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے بظاہر طرفیل نہار صبح اور مغرب کی نماز کے وقت کو بیان کرتا ہے کہ دن کے دو طرف صبح اور شام بھی ہیں یہ ظلف ظلفہ کی جمع ہے جس کے معنی نزدیکی ہے اور رات کے اس حصے کو ظلف کہتے ہیں جو دن سے نزدیک ہوتا ہے یہ نماز عشاء کے وقت کی طرف اشارہ ہے اور اس آیت کی یہی تفسیر احمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ مسکورہ آیت تین وقت صبح مغرب اور عشاء کی نماز کو بیان کرتی ہے اسی طرح سورہ اسراء میں ارشاد ہوا آیت نمبر اٹھتر اقیم السلات لدلو کی شم سے الاغسق اللیل ترجمہ زوالِ آفتاب سے رات کی تاریخی چھا جانے تک نماز قائم کرو اولِ ظہر میں نمازِ ظہرین اور ابتدائے شب میں نمازِ مغربین قائم کرو نمازِ صبح بھی بجا لاؤ کہ نمازِ صبح کے گواہ رات دن کے فرشتے ہیں قرآن فجر سے نمازِ صبح کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں پانچوں وقت کی نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور سورہ مقرآن میں اس طرح ارشاد ہے حافظو عن السلوات والسلات الوسطا وقومو للہ قانتین سورہ مقرآن آیت نمبر دو سو اٹھتیس یہ آیت نمازِ ظہر و اثر سے متعلق ہے امید بدھانے والی آیت سورہود کی ایک سو چودہویں آیت کی تفسیر کے زیل میں صاحبِ مجموع بیان نے اس آیت کے زیل میں امامِ عیدی علیہ السلام کے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک روز آپ نے کچھ لوگوں سے دریافت کیا کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں کون سی آیت زیادہ امید بخش ہے بعض نے کہا آپ نے فرمایا بہت خوب لیکن جو آیت میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ وہ نہیں ہے بعض نے دوسری آیت کا بتایا جس کا ترجمہ یہ ہے اور سورہ نساء کی ایک سو دس نمبر آیت ہے آپ نے فرمایا جو آیت میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے جب سورہ نساء کی اٹھالیس اور سورہ نساء کی ایک سو دس نمبر آیت رد ہو چکی تو بعض نے کہا کہ سورہ نساء کی ایک سو دس نمبر آیت کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علیہ انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ کہ آپ نے فرمایا جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ وہ نہیں ہے لوگوں نے کہا پھر وہ کون سی آیت ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ امید بخش ترین آیت یہ ہے مجموع بیان جلد پانچ سفہ دو سو ایک حضرت موسیٰ کو آغاز وحی میں نماز کا حکم دیا جاتا ہے حضرت ایڈی علیہ السلام کا یہ قول ہم نکل کر چکے کہ امید بخش ترین آیت قرآن آیت قرآن آیت نماز اولو العزم پیغمبر موسیٰ بن عمران کے حالات کا ملاحظہ فرمائے سورہ تاہم ارشاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ خدا کا کلام سنتے تھے جیسا کہ سورہ تاہہ تیرمی اور چودی نمبر آیت میں کہا کہ میں نے تمہیں رسالت کے لئے منتخب کیا ہے اب جو تمہارے اوپر وحی ہوگی اسے سنو میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہر شرک سے خالص ہو کر میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لئے نماز تائم کرو اس آیت میں پہلے توحید کو پیش کیا گیا ہے جو کہ انبیاء کی تبلیغ کی اہم ترین اصل ہے پھر خدا کی عبادت کا ذکر ہے اس کے بعد نماز یعنی مخلوق کا خالق سے اہم ترین ربط اور اس پاک ذات کو فراموش نہ کرنے کے لئے محتل ترین طریقہ کا حکم ہے نماز کے گناہ گون فلسفہ میں اس آیت اور موسیٰ کی دعوت کے آغاد میں خدا کے ذکر کی طرف اشارہ ہوا اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے باعث انسان غافل ہو گئے اور خدا کو بھول چکا لہذا دن رات میں متعدد بار نماز کے ذریعے اس غفلت سے جنگ کی جاتی ہے صبح کو انسان اس نیند سے بیدار ہوتا ہے جس نے اسے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا اور اپنی زندگی کے پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہے خدا نے ہر کام سے پہلے اس پر نماز واجب کیا تاکہ وہ نماز کے ساتھ اپنی زندگی کے امور کا آغاد کرے اور یاد خدا کے وسیلے سے اپنے قلب و روح کو صفا و جلا بخشے اور جب تک وہ اپنے روز مرہ کے کاموں میں منحامک ہو جاتا ہے اور زندگی کے امور اسے پوری طرح اپنی طرف مدوجہ کر لیتے تو دن کے نصف میں وہ حیع علی الصلاح یعنی نماز کی طرف دوڑوں کی آواز سن کر نماز کے لیے آ جاتا ہے اور راز و نیاز کے لیے اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دریعے اپنے دل پر پڑے ہوئے کردو غبار کو صاف کرتا ہے اسی طرح دن کے خاتمے اور رات کے آغاز میں اور رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دل میں خدا کی یاد کو زندہ کرتا ہے اس آیت میں خدا نے حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا کہ نماز اس لیے پڑھنا ہے تاکہ تمہیں میرا ذکر یاد آئے اور سورہ راعت میں خدا نے اپنے ذکر کو دلوں کے سکون کا اور دلوں کے اتمنان کا باعت ترادیا چنانچہ ارشاد رب العزت ہے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ہر حال میں یاد خدا سورہ نساء میں جہاں مسافر و نماز خوف کا بیان ہے وہاں یہ آیت ہر حال میں یاد خدا کو بیان کرتی ہے فَإِنَا قَضَئِتُمُ السَّلَا فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامُمْ وَقْعُودَا سورہ نساء آیت نمبر ایک سوتین جس کا ترجمہ پیشی خدمت ہے جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرو پھر جب تم مطمئن ہو تو نماز قائم کرو یقین ہے نماز مؤمنین پر وقت کے ساتھ واجب کی گئی ہے کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے خدا کا ذکر کرنے سے ممکن ہے جنگ بند ہو جانے کے درمیان آرام کا وقت مراد ہو اور ممکن ہے سر بازار اور سپاہیوں کے مختلف حالات مراد ہو کہ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی پہلو کے بل لیٹتے ہیں اور کبھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں در حقیقت یہ اسلام کا اہم دستور ہے تاکہ انسان کسی حال میں بھی خدا سے غافل نہ رہے لیکن متعدد روایات میں مذکر آیت کی تفسیر میں بیماروں کے نماز پڑھنے کی کیفیت پیان ہوئی اور روایات میں کتاب موقود کتاب موقود سے مراد ثابت و واجب ہے تفسیر نمو نجل 4 صفحہ 104 اور 105 امام غزالی کا قول روحِ نماز خوشو اور حضورِ قلب ہے نماز سے مراد حق تعالیٰ سے دل کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کی عظمت و حیبت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد کرنے کے لئے نماز قائم کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس طرح نماز پڑھو جیسے تم کسی کو ویدا کر رہے ہو یعنی اس نماز کے ساتھ تم خود کو اور اپنی ہوا و حوث کو رخصت کرو ملکہ حق کے علاوہ ہر چیز کو رخصت کر دور پورے انہماق کے ساتھ نماز پڑھو کیمیاء سعادت جلدیک صفحہ 165 و 66 یہاں تک ہم نے قرآن کے آیتوں سے نماز کی اہمیت اور اس کی بعض حکمت بیان کی اب فرماتے حقیقی نماز مرہوم فیض الحقائق میں لکھتے ہیں حقیقی نماز درزل مطالب کو ملحوظ رکھنے سے وجود میں آتی ہے حضورِ قلب اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے تعظیم حیبت رجا اور حیاء حضورِ قلب جو چیزیں حضورِ قلب کا سبب ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان میں سے ایک قصد و ارادہ ہے کیونکہ قلب ارادہ کے تابع ہوتا ہے جس چیز کے لئے انسان کا ارادہ جتنا زیادہ قوی ہوگا اسی تناسب سے دل اس کی طرف متوجہ ہوگا بنابراہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قلب ارادہ کے تابع ہے انسان کے اندر اس حقیدوں کو پیدا ہونا چاہیے کہ دنیاوی اور اخروی زندگی کے موازنے میں اخروی زندگی کو ترجیح ہے کیونکہ وہ عبدی اور سرمدی ہے اس کے ساتھ مشکلات اور بیچینی نہیں ہے جیسا کہ سورہ انقبوت کی چونسٹھ نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ بے شک آخرت عبدی زندگی کا گھر ہے اگر تم جانتے ہو اور اسی طرح سورہ اعلیٰ ستروی نمبر آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ آخرت بہتر اور جاویدانی ہے اس عبدی زندگی اور بہتر وقعہ کو صرف نماز ہی کے وسیلے سے حاصل کی جا سکتا ہے نماز تقرب کا دریہ ہے اگر اس جملے کے ساتھ یا عقیدہ قائم کر لیں کہ دنیا حقیر و پست ہے تو تو نماز میں حضور قلب ہو جائے تفاہم حضور قلب کے بعد اہم ترین موضوع الفاظ کے معنی کو سمجھنا ہے جن کو زبان سے ادا کرنا ہے اگر اس کے توجہ معنی پر مرکوز ہو گئے تو وہ دنیوی اور مادی امور سے غافل ہو جائے گا پھر نماز کی حالت میں اسے خیالات کے جنجال سے نجات مل جائے گی حالت نماز میں انسان کے ذہن پر مختلف قسم کے افکار کے حجوم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جو درخت کے سائے میں موجود ہو رہے ہیں ایک درخت کے سائے میں آزادانہ اور اکرام کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہو لیکن وہ پرندوں اور بلبلوں کی آوازوں میں کھو جائے پھر وہ لکڑی اٹھا کر انہیں اڑا دے لیکن وہ پھر آ جائیں تو حالت نماز میں نمازی کی یہی حالت ہوتی ہے تعظیم تعظیم ایک حالت ہے جو دل پر تاری ہوتی اس سے معارفت پیدا ہوتی ہے اور ایک معارفت خدا کے جلال و عظمت کی ہے جو کہ اصل ایمان ہے اور دوسری معارفت اپنے نفس کے حقیر و پست ہونے اور اپنے کو خدا کے تابع فرمان بنانے کی ہے اور یہ بات سمجھ لینے کی ہے ان دو حالتوں سے بندے کے خوشیوں ان کے سار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس حالت کے پیدا ہونے سے انسان خدا کی عظمت کو سمجھتا ہے اگلا مرحلہ حیبت انسان کے نفس کے لیے دوسری حالت خوف و حیبت ہے یہ حالت خدا کی بے پناہ قدرت سے پیدا ہوتی ہے اور یہ کہ عالم کے تمام ذرات میں خدا کی مشیعت کار فرما ہے چنانچہ اتنا اس کی قدرت کا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف بڑھتا ہے علامہ نراقی مرہوم نے خلوص کا بھی ذکر کیا ہے لکھتے ہیں اس عمر میں خلوص قصد قربت اور اس کے ریاقی علودگی سے خالی ہونے کا بھی دخل ہے علم اخلاق اسلامی جل تین سوہ چار سو تین اگلا مرحلہ رجا بارفت سے خداوند عالم کے لطف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس طرح کہ انسان خدا کے بے پناہ لطف و کرم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے خدا کے اس وعدے کا یقین ہو جاتا ہے کہ نماز کے عوض زندت دے گا اور ان تمام چیزوں سے خدا لطف کی امید ہو جاتی اگلا مرحلہ حیاء حیاء انسان کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ خدا کے حقوق کو پورا کرنے سے قاسر اور اپنے وجود میں ایسے ایوب رکھتا ہے اور مسلسل دیکھتا ہے کہ اسے دنیوی امور اور اس کی زرق برق کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے دوسری طرف جب اسے خدا کے جلال کا علم ہوتا ہے اور وہ اس بات کی طرح ملتفت ہوتا ہے کہ خدا اس کے باطن سے آگاہ ہے تو اس وقت انسان کے اندرے کے ایسی حالت پیدا ہو جاتی جس سے وہ حیاء محسوس کرتا ہے الحقائق صفحہ دو سو تیس یہاں تک ہم نے حقیقت نماز کو فید کاشانی سے نقل کیا اب مرزا جواد تبریزی کا قول ملائدہ فرمائے وہ عظمت اہمیت نماز کے بارے میں شہید اول کی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شہید اول نے واجبات نماز کو جو کہ ہزار مسئلیں ہیں ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کتاب کا نام الفیہ رکھا ہے اور مصطحبات نماز کو دوسری کتاب میں جمع کیا اور اس کا نام نفلیہ رکھا ہے محصوف نے نماز کا ایک اہم فلسفہ بیان کیا کہ انسالات تنہارن الفحشاء والمنکر سرہ انکبوت پینتالیس نمبر آیت نماز انسان کو بدعامالیوں سے روکتی ہے اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ نماز انسان کو بدعامالی اور بری باتوں سے باز رکھتی ہے تو یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کیونکہ نماز نے قرآن نے نماز کی خاصیت کو سریع طور پر بیان کیا ہے کہ پس نماز میں خاصیت نہ ہو تو نماز ایک عمل ہے جو نفاق کے سبب وجود پذیر ہوا ہے کیونکہ اگر اس میں روح نماز کا شائعبہ بھی ہوتا تو وہ اتنی ہی مقدار میں انسان کو برائیوں سے رکتا ترجمہ رسالت الحقوق سپہری صفحہ صفحہ نمبر بانوے اس میں اسرار السلات صفحہ ایک سو چھتر اور ایک سو ستتر جیسا کہ اس عظیم عالم نے شہد اول کی کتب سے نقل کیا ہے نماز کے علاوہ کسی عبادت میں اتنے مسائل نہیں ہیں جتنا فقہ و حدیث کی کتابوں میں نماز کا باب ہر باب سے زیادہ مفصل ہے ہم امام زین العبدین علیہ السلام کے نورانی کلمات کی شعرہ میں اس امیق دریا کے چند کتروں کی طرف اشارہ کریں گے نماز جن فردی اجتماعی اور اخلاقی آثار کی حامل ہے اختصار کے ساتھ ہم ان میں سے ہر ایک کا خلاصہ بیان کریں گے نماز کے فردی آثار نماز کے فردی آثار میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان رات دن میں پانچ مرتبہ خود کو خدا کے سامنے دیکھتا ہے اس کا حوصلہ و جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور اس کا عظم و ارادہ محکم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مشکلات کے مقابلے میں پہاڑ کی مانن کھڑا رہتا ہے فرد میں نماز کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود کو مادیات سے آزاد کرا لیتا ہے اور عالم ربوبیت کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا دل مادی کی قدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے فرد میں نماز کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود کو مادیات سے آزاد کرا لیتا ہے اور عالم ربوبیت کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا دل مادی کی قدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کو آرام و سکون میسر آ جاتا ہے منقول ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حادثہ یا مشکل پیش آ جانے کی وجہ سے محضون ہوتے تھے تو نماز کا سہارہ لیتے تھے اور زیادہ نماز بجا لاتے تھے چونکہ نماز گویا خدا سے ملاقات ہے اور جب آپ خدا سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا حزن ملال پر طرف ہو جاتا ہے تو فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو در حقیقت خدا سے مناجات کرتا ہے شرح رسالت الحقوق کا پانچی جلد ایک صفحہ نمبر دو سو بانوے اور اس کی پوری توجہ خدا پر ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے نہ دوری ہے اور نہ فاصلہ ہے وہ اس کی دعا کو سنتا ہے اس کے پکارنے کا جواب دیتا ہے نماز کا دوسرا فردی اثر یہ ہے کہ وہ انسان کو اس غرور سے نجات دلاتی ہے جو زندگی کے سفر میں مال و منصب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہی انسانی کمال کا وہ نقطہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے قیام و رکور سجود کے راز اور اس کے فلسفے کے بارے میں امام خمینی فرماتے ہیں جو نماز مومن کے کمال کی میراج اور اہل تقویٰ کو خدا سے قریب کرنے والی وہ ایسی چیزوں پر استوار ہے جو کہ ایک دوسرے کے لیے مقدمہ ہے نمبر ایک خود پسندی کو چھوڑنا بھی تقویٰ کی حقیقت اور اس کا باطل ہے دوسرے خدا خواہی اور حق تلبی ہے کہ یہ تقرب و میراج کی حقیقت ہے اس لیے نوایت میں وارد ہوا اس صلات و قربان و کل تقیی نماز حرم و تقیی اور پرحزکار انسان کے لیے خدا سے قریب ہونے کا سبب ہے یہ دونوں منزلیں قیام اور رقوع اور سجود سے بتدریج حاصل ہوتی ہیں بس قیام کی حالت میں خود پسندی کو ترک کرنا ہے مقام فاعلیت اور مقام رویت فاعلیت حق اور حقیق قیومیت مطلق کے مطابق ہے اور رقوع میں ترک خود پسندی حق کے اسماع و صفات ہیں نماز کا ایک فردی اثر یہ کہ نماز پڑھنے والا اپنی اصلاح کرنے کے لئے تیار ہو اور اخلاقی فضائل میں بلندی کی انتہاں تک پہنچ جائے اور دل کی سرزمین کو پستیوں سے صاف کرے قرآن مجید سچے مؤمنوں کی ان سے بعد کے ذریعے تعریف کرتا ہے کہ جن سے وہ نماز کے وسیرے سے متصف ہوئے تھے چنہچہ سور مؤمنون میں ارشاد ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خوشعون یقیناً ان مؤمنوں نے فلاح پائی کہ جو اپنی نماز میں خوشعون کرتے ہیں افلح فلاح فلاح سے مشتق ہے اس کے معنی شگافتہ کرنا اور کاٹنا ہے بعد میں اس کا اطلاق ہر قسم کی کامیابی اور مقصد کے حصول اور خوشبختی پر ہونے لگا حقیقت یہ کہ کامیاب راستے سے رکاوٹوں کا ہٹا دیتے اور اپنے آخری مقصد تک پہنچنے کے لئے راستہ بناتے اور آگے بڑھتے ہیں ان معنی کے تشریح کرتے ہوئے راگے مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ فلاح کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور آخروی دنیاوی فلاح کا خلاصہ تین چیزوں میں ہوتا ہے بقا غینا اور عزت اور اخروی فلاح چار چیزوں میں ہے ایسی بقا جس کے لئے فنانہ ہو ایسی بنیازی جس کے ساتھ نیازمندی نہ ہو ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسا علم جس کے ساتھ نادانی اور جہالت نہ ہو اس آیت میں مومنوں کا تعارف خشو کے ذریعے کر آیا گیا خاشعون خشو سے مشتق ہے اس کے معنی جسمانی اور روحانی خاکساری کے ہیں جو کسی عظیم شخصیت کے سامنے یا کسی اہم حقیقت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر بدن سے ظاہر ہوتا ہے آیت میں اسی چیز کی طرح اشارہ ہوا یعنی ان کی نماز کے الفاظ و حرکات بے جان نہیں ہیں بلکہ ان میں روح و معنویت ہیں انہوں نے خدا کی طرف اس طرح توجہ کیے کہ وہ اس کے غیر سے جدہ ہو گئے خشو پیدا ہونے کے اہم اسباب پہلا سبب کے جس سے ایسی معرفت پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ دنیا اس کی نظر میں حقیق ہو جاتی ہے اور خدا عظیم ہو جاتے ہیں حضرت علیہ السلام منتقین کے علامتوں کو بایان کرتے ہوئے فرمایا ناجر بلاگاف خطبہ نمبر ایک سو چار کہ جب خدا ان کی نظر میں عظیم و برتر ہو گیا تو خدا کے علاوہ دوسرے ان کی نظر میں حقیق ہو گئے نمبر دو حالت نماز میں دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ پوری توجہ نماز اور اس کے معنی و مفہوم پر مرکوز رکھے نمبر تین نماز کے لئے خاص جگہ کا انتخاب کرے کہ اس میں دنیاوی زرق برق نہ ہو شاید یہی وجہ ہے کہ تصویروں مجسمہ کے مقابل راستے میں اور کھولے ہوئے دروازے میں نماز پڑھنا مکروح ہے نمبر چار گناہوں سے پرہز کرنا خوشوں کے پیدا ہونے کا اہم ترین عامل ہے نمبر پانچ نماز کے معنی افعال اور اذکار ان کے فلسفہ کو جاننا نمبر چھے اس کے مخصوص آداب و مستحبات کا وجہ لانا خواہ وہ اس کے مقدمات میں ہویا اصل نماز میں نمبر ساتھ یہ کام بھی دیگر امور کی معنی مشتق و تمرین چاہتا اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے تفسیر نمونہ جل چودہ صفحہ دوسر چار اور پانچ نماز کا اجتماعی اثر نماز کے اجتماعی آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے دوسروں کی بنسبت افراد کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مدنت طبع پیدا ہوا ہے اور وہ فطری طور پر اجتماعی زندگی گزارنے کا خوگر ہے وہ تنہائی سے گبراتا قید خانے کی کوٹری میں انسان کا زندگی گزارنا اس لئے بدترین سزا ہے انسان دو ذمہ داریوں کا حامل ہے فردی اور اجتماعی فردی مداریوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کل نفسم بما کا ثبت رہینا سورہ مدتر آیت نمبر اٹیس ہر انسان اس چیز میں پھنسا ہوا ہے جو وہ کرتا ہے اور اس سے ترہ سورہ نسا آیت نمبر اناسی میں فرمایا تم تک جو پرائی برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی طرف سے ہے اور ہر شخص اپنے قول و فعل کا جواب دے ہیں وما سابقا من سیئت فمن نفسک اجتماعی مسئولیت اس میں فرد سے نہیں بلکہ پوری معاشرے سے باعث ہے معاشرے کے لیے ہر فرد کے کچھ فرائز ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول تم میں سے ہر شخص نے گہبان ہے اور ہر ایک جواب دے ہیں خصوصیات نماز میں سے اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو زندہ کرنا بھی ہے اسی لیے شعرے نے فرادہ اور جماعت والی نماز میں فرق رکھا ہے یہ دونوں سواب کے لحاظ سے ہرگز برابر نہیں اسلام نے نماز جماعت کے لیے بہت زیادہ تعقید کی اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار عبادی اور سیاسی نماز جمعہ رکھی ہے جس میں سارے مسلمان صف در صف ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوتے ہیں اور امام جمعہ کے ختموں سے سیاسی مسائل معاشرے کی موجودہ مشکلیں انقریب پیش آنے والی مشکلوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب مسلمان نماز جمعہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کے شکوہ اور جلال اور ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ نماز اسماعت کا باعث ہوتی ہے کہ کینا تو یہ کینا تو دشمن مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی نہ سوچیں اس سے مسلمان ایک مستقل و خود مختار قوم بن جاتے ہیں اور ہمیشہ شوقت و اقتدار کے حامل رہتے ہیں نماز جماعت مصابعے کے صف منظم ہو دلچسپ بات یہ ہے کہ اجم صف میں ایک دوسرے کے مرابر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد مصابعہ کرتے ہیں اس سے معاشرے میں مساوات و برابری کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور اس سے طمقاتی فکر کے جس سے آزاد منش اور شریف و نجیم آدمی کو عدیت ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اور کینا توزی و عداوت کی جگہ خلوص و محبت آ جاتی ہے نماز جماعت میں شریک ہونے سے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے حالات بھی معلوم ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی دن مسجد میں نہ آئے تو اس دوسرے نمازی اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرتے ہیں اگر اسے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو اسے رف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختصر یہ کہ نماز سارے مسلمانوں کے امت واحدہ قرار دیتی ہے اور نتیجے میں ایک مستقل معاشرہ وجود پدیر ہو جاتا ہے نماز کے اخلاقی آثار انسان اس وقت تا خدا کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے وجود سے رضائل کو برطرف نہیں کرتا اور اپنے وجود سے ان برے صفات کو اکھار کر نہیں پھینک دیتا جو جڑ پکڑ چکے اور دل کو فضائل کے پنپنے کے لئے آمادہ نہیں کرتا قرآن فرماتا ہے کہ اَقَدْ اَفْلَحَ مَتَذَكَّ وَدَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا سُورِ عَلَىٰ چُودَہ اور پندرہ آیت یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوگے جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی نماز اخلاق کی طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ ہے مستقل نماز پڑھنے سے انسان نیکی کا عادی ہو جاتا ہے اور برائی سے پاس رہتا ہے خدا ون نے عالم فرماتا ہے اِنُسْصَلَا تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ سُورَنَ کبُوت آیت نمبر 35 کے بے شک نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکتے اور انسان کو فضیلت و سعادت سے قریب کرتی ہے چنانچہ درزیل آیتوں میں اسی بات کی طرف اشارہ ہوا کہ سورہ مارج آیت نمبر انیس تا تئیس تک ارشاد ہوا کہ انسان کو حریص اور کمزور پیدا کیا گیا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بیتاب ہو جاتا ہے اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نماز پابندی سے پڑھتے بعض مفسرین اور صاحبان لوگت نے اس لبس کے معنی یعنی حریص و لالچی اور بعض نے کمزور تحریر کیے پہلے معنی کے اعتبار سے یہاں انسان کے موجود میں تین اخلاقی منفی نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے حرس جزا فضا اور بخل و کنجوسی اور دوسرے معنی کے لحاظ سے دو لکتے ہیں جزا اور فضا اور بخل کیونکہ دوسرے اور تیسری آیت ہی کی ایک تفسیر ہے سورہ نمونہ تفسیر نمونہ جن پچیس سفہ نمبر اٹھائیس اس آیت میں انسان کے وجود کی حرس و تمہ اور بے سبری و کمزوری سے اصلاح کے لیے نماز کا بنیادی قردار ہے نمازی نماز کے ذریعے سایہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ نماز انسان کی زندگی کے آغاز و انجام کی تفسیر کرتی ہے کہ وہ کہاں سے آیا کہاں آیا اور کیوں آئے جامعہ سعادات میں اللہ منعراقی لکھتے ہیں کہ ہمارے مولا امیر المؤمنین انہ السلام سے پہلے سجدہ کے معنی دریافت کیے گے تو آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ اے خدا تو نے ہم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور اس سے سر اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اسی سے ہمیں اٹھائیں گا اور دوسرا سجدہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھر ہمیں اسی میں پہنچائے گا اور اس سے سر اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ پھر ہمیں دوبارہ اس سے اٹھائے گا علم اخلاق اسلامی جلتین صفحہ چار سو پیالیس جب انسان ایسا معنی پر توجہ کرے گا تو یقین ان اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ